کہ ہسی اسمت کے پردے میں نہاں ہیں فاطمہ زہرہ واللہ جاک کے بولیے تاکہ خدا کے واسطے لگے کہ اس شاعر کو آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں پہلے ایک مل جل کے بلن ترین سلوات بھیجیے سنیے گا بھائی آپ لوگ بڑے کونیم بیٹھے ہیں یا علی حیدری حسی اسمت کے پردے میں نہاں ہیں فاطمہ زہرہ بشکل نور محفل میں یہاں ہیں فاطمہ زہرہ میں پوری منقبت نہیں پڑھ رہا ہوں چچا صرف چار مصروں کا میں نے انتخاب کیا ہے حسی اسمت کے پردے میں نہاں ہیں فاطمہ زہرہ بشکل نور محفل میں یہاں ہیں فاطمہ زہرہ کہ حق ان کی پرورش میں ہے برائے انقلاب حق حق ان کی پرورش میں ہے برائے انقلاب حق کہ دو باطل شکن بیٹوں کی ماں ہیں فاطمہ محفل میں ہے فاطمہ زہرہ ان مصروں کے خالق ہیں محترم جناب ناصر صاحب جرولی جو جرول کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن لکھنو سے تشریف لائے ہیں جونپور میں اس سے قبل کب آئے کب نہیں آئے مجھے اس سے بحث نہیں لیکن ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ جونپور میں میں اپنی نظامت میں پہلی بار ناصر صاحب جرولی کو آواز دے رہا ہوں ایک بلند ترین نعرے سلواز سے استقبال کیجئے حضرات سب سے پہلے تو مائپل کے منتظمین کو محفل تنمیز حافظ جشت کی مبارک بات مجھے چالیس سال پہلے کی بات یاد آگئی میں بلکل لڑکپن کے دور میں جونپور میں میں نے اپنے لڑکپن کے دور میں پہلی بار محفل پڑی تھی ناصریہ ناصریہ دردگانہ بہرحال میرا شرف ہے موضوع دیا گیا ہے حضرت علی اکبر السلام کے سفلے میں ترائے کچھ شہر اس موضوع پر رہے ہیں اور کچھ شہر متفارق ہیں اس کے بعد موقع ہوگا تو تو جو بہر ترائی کلام سمات کریں ضرورت بے جیئے آپ حضرات اللہ حضرت سجی ہے محفل ہے نور میں ماں تو آج منظر بدل رہا ہے سجی ہے محفل ہے نور میں ماں تو آج منظر بدل رہا ہے ہمارے گھر کی حسین فضا کو ہمارے گھر کی حسین فضا کو محف منور بدل رہا ہے سجی ہے محفل ہے نور میں ماں تو آج منظر بدل رہا ہے ہمارے گھر کی حسین فضا کو محف منور بدل رہا ہے یہ مطلب اس محفل فرمائیں بنایا رب نے علی کو مولا کہاں وہ رہبر بدل رہا ہے بنایا رب نے علی کو مولا کہاں وہ رہبر بدل رہا ہے نائینے میں ہے پرک کوئی نائینہ گر بدل رہا ہے علی فرمائے علی علی مارا ہے ہندری مارا ہے ہندری مارا ہے ہندری مارا ہے ہندری سجی ہے محفل سجی ہے محفل ہے نور مہمہ تو آج منظر بدل رہا ہے ہمارے گھر کی حسین فضاء کو مہ منور بدل رہا ہے ہمارے گھر کی حسین فضاء کو مہ منور بدل رہا ہے بنایا رب نے علی کو مولا کہاں وہ رہبر بدل رہا ہے آئینے میں ہے پر کوئی نائنہ گھر بدل رہا ہے یہ مطلعی سماتھ فرمائے اچھی بھائی جمال اکبر میں گھل رہا ہے کہاں پہ امبر بدل رہا ہے موسیقی موسیقی اگران پاک، یو장ی چینی حیدر، 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 حیدر نار LED حیدری اگر آپ پوری ذات پڑھیں تب بھی اپنے ادا ہوگی جمال اکبر نگل رہا ہے کہاں پیمبر بدل رہا ہے حسین کے گھر میں آ رہا ہے وہ صرف محور بدل رہا ہے جمال اکبر میں ڈھل رہا ہے کہاں پیمبر بدل رہا ہے جمال اکبر میں ڈھل رہا ہے کہاں پیمبر بدل رہا ہے حسین کے گھر میں آ رہا ہے دوسترکم محبار بدل رہا ہے دوسترکم محبار بدل رہا ہے حسین کے گھر میں ڈھل 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 رہا ہے جمال اکبر میں ڈھل رہا ہے جمال اکبر میں ڈھل رہا ہے کہاں پیمبر بدل رہا ہے حسین کے گھر میں آ رہا ہے وہ صرف محبار بدل رہا ہے وہ صرف محبار بدل رہا ہے یہ مطلع یہ بھی چوتھے ایمان کی شان میں سمجھ فرمائی ہے خطاب عابد سے قصر بیعت کا سارا منظر بدل رہا ہے یزیدیت کی نجیس فضا کو وہ حق کا رہبر بدل رہا ہے خطاب عابد سے قصر بیعت کا سارا منظر بدل رہا ہے یزیدیت کی نجیس فضا کو وہ حق کا رہبر بدل رہا ہے ادھر ادھر تو بھٹک رہا ہے گھڑی گھڑی در بدل رہا ہے گھڑی گھڑی ادھر ادھر تو بھٹک رہا ہے گھڑی گھڑی در بدل رہا ہے علی کے در کو سلام کر لے وہ در مقدر بدل رہا ہے گھڑی در مقدر استفاد کبھر ادھر تو بث پید یزیدیت کی ن Charge orی گر ڭھر ڭھر ایڈیت کی ن готовی خفلی گھڑی بھٹک رہا ہے موسیقی ادھر ادھر کو بٹت رہا ہے ادھر ادھر کو بٹت رہا ہے گھڑی گھڑی در بدل رہا ہے خطاب عابد سے قصر بیعت کا سارا منظر بدل رہا ہے یعویدیت کی نجیس فضا کو وہ حق ترہبر بدل رہا ہے ادھر ادھر تو بٹت رہا ہے گھڑی گھڑی در بدل رہا ہے علی کے در کو سلام کر لے وہ در مقدر بدل رہا ہے علی کے در کو سلام کر لے وہ در مقدر بدل رہا ہے سنیے زبان کی شہری ہے لطفندو ہو رہے ہیں آپ ادھر جمال اکبر کا چاند نکلا جمال اکبر کا چاند نکلا نیا اجالہ ہے پتلیوں میں جمال اکبر کا چاند نکلا نیا اجالہ ہے پتلیوں میں کی مادر اکرامی کے ریایت سے شہرہ سمات پر جمال اکبر کا چاند نکلا نیا اجالہ ہے پتلیوں میں پسر کی آمد ہے چشم مادر کے حق میں منظر بدل رہا ہے پسر کی آمد ہے چشم مادر کے حق میں منظر بدل رہا ہے اور دکھے دلوں کو ملی ہے راحت جواں ہے ہوتوں پر مسکراہت دکھے دلوں کو ملی ہے راحت جواں ہے ہوتوں پر مسکراہت غم زمانہ کے سخت موسم کو جشن اکبر بدل رہا ہے غم زمانہ کے سخت موسم کو جشن اکبر بدل رہا ہے اور یہ شیر ہمارے تنویر صاحب مولا کی نظر بھی اور ان کی نظر بھی اور جتنے بھی اس جشن کے منتظمین ہیں ان کی نظر بھی اسمات پرمائیں کہ حسین کے حسین کے تم ہو چاند اکبر صحیح غربت میں نیک مومن حسین کے تم ہو چاند اکبر صحیح غربت میں نیک مومن تمہاری آمد پر وہ فضا کو دیے جلا کر بدل رہا ہے حسین کے تم ہو چاند اکبر صحیح غربت میں نیک مومن تمہاری آمد پر وہ فضا کو دیے جلا کر بدل رہا ہے حسین ہے صبح دہم کی آمد فضا میں گونجا ہے لہنے اکبر حسین ہے صبح دہم کی آمد فضا میں گونجا ہے لہنے اکبر ازانِ ہمشکل مصطفیٰ سے ہر ایک مندر بدل رہا ہے حسین ہے صبح دہم کی آمد فضا میں گونجا ہے لہنے اکبر ازانِ ہمشکل مصطفیٰ سے ہر ایک مندر بدل رہا ہے اور جبینِ اکبر کا رنگ دیکھو نقوشِ غید و غضب ہیں ظاہر جبینِ اکبر کا رنگ دیکھو نقوشِ غید و غضب ہیں ظاہر نکل کے راہِ و غا میں آیا تو حسنِ تیور بدل رہا ہے ہے لشکرِ حق بشقلِ اکبر دکھا رہا ہے و غامِ جوہر ہے لشکرِ حق بشقلِ اکبر دکھا رہا ہے و غامِ جوہر درا ہوا ہے یزیدیت کا امیر لشکر بدل رہا ہے پراہ ہوا ہے یزیدیت کا امیر لشکر بدل آہ ہے یہ شرط امت فرمائیں ہیں شاخِ اسمت کے پھول چودہ نہ آسکے گی خضاں نہ آسکے گی خضاں کسی پر ہیں شاخِ اسمت کے پھول چودہ نہ آسکے گی خضاں کسی پر کسی کی خجبو بدل رہی ہے نہ کوئی پیکر بدل رہا ہے کسی کی خجبو بدل رہی ہے نہ کوئی پیکر بدل رہا ہے حسین کو ہو قبول کیوں کر ہے کفر پیکر یزید فاسق حسین کو ہو قبول کیوں کر ہے کفر پیکر یزید فاسق مٹا رہا ہے شریعت مصطفیٰ کو یکسر بدل رہا ہے مٹا رہا ہے شریعت مصطفیٰ کو یکسر بدل رہا ہے اور یہ قربلا کی صداح جنت بنا رہے ہیں حسین ہم کو ہماری قسمت کو سیدہ کے لہو کا جوہر بدلہا ہے یہ قربلا کی صداح جنت بنا رہے ہیں حسین ہم کو ہماری قسمت کو سیدہ کے لہو کا جوہر بدل رہا ہے تو تین چار شہر اور ہیں سلسلے کے تلاش جامع تلاش جامع حضرت علیہ السلام کی شاند تلاش جامع بقا ہے اس کو ہششہ کے خیمے میں ہر کی آمد تلاش جامع بقا ہے اس کو ہششہ کے خیمے میں ہر کی آمد گلے علی کی پناہ میں ہیں مزاج پتھر بدل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تلاش جامع بقا ہے اس کو ماشاءاللہ 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 تلاش جامع بقا ہے اس کو ہششہ کے خیمے میں ہر کی آمد گلے علی کی پناہ میں ہے مزاج پتھر بدل رہا ہے گلے علی کی پناہ میں ہے مزاج پتھر بدل رہا ہے یہ شعر بھی سمجھ پرمائیں کہ خموش کب ہے خموش کب ہے شہید ہو کر کہ بولتا ہے حسین ہے وہ خموش کب ہے شہید ہو کر کہ بولتا ہے حسین ہے وہ کہاں وہ قرآن زبان اپنی سنہ پر جا کر بدل رہا ہے یہ چوتھے امام کے صلح سے ایک شہر ہے اور اس کے بعد مختص بنا جو دستِ علی کے دھوون سے موجزاتی حسین موتی بنا جو دستِ علی کے دھوون سے موجزاتی حسین موتی بنا جو دستِ علی کے دھوون سے موجزاتی حسین موتی ذرو جواہر کی حسیت کو وہ پاک گوھر بدل رہا ہے ذرو جواہر کی حسیت کو وہ پاک گوھر بدل رہا ہے ملک یہ ناصر کے حق میں بولا مرا نہیں ہے علی کا شاعر ملک یہ ناصر کے حق میں بولا مرا نہیں ہے علی کا شاعر بہشت کے گھر میں جا رہا ہے زمین کا گھر بدل رہا ہے ملک یہ ناصر کے حق میں بولا مرا نہیں ہے علی کا شاعر بہشت کے گھر میں جا رہا ہے زمین کا گھر بدل رہا ہے بنایا رب نے علی کو مولا کہاں وہ رہبر بدل رہا ہے بنایا رب نے علی کو مولا کہاں وہ رہبر بدل رہا ہے نائینے میں ہے فرق کوئی نائینہ گر بدل رہا ہے نائینے میں ہے فرق کوئی نائینہ گر بدل رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور کچھ شیر پڑھیں نعرے حیدنی نعرے سلوان خضر بہت دلتسپی سے آپ نے شیر سنے ہر شی بھائی نے رسائی دب کی بات کہی تھی تو کچھ شیر قطعات کی شکل میں دوسرے موضوع پر سنا دوں تو بلکل الگ امام زمانہ کی شان میں چار پہلے رسول کی شان میں چار مصر پروین شاکے کی دبین میں پابہ گل ہیں سب رہائی کی کرے تدبیر کو دت بتا شہر میں کھولے میری دنجیر کو پوری نات ہے اس میں لیکن میں چار مصر پڑھ رہا ہوں کہ آمینہ کے چاند میں ہے نور عبداللہ کا آمینہ کے چاند میں ہے نور عبداللہ کا چہرہ حق سے مٹائے گا حسین تحریر کون آمینہ کے چاند میں ہے نور عبداللہ کا چہرہ حق سے مٹائے گا حسین تحریر کون کون لائے گا بھلا حسن محمد کا جواب کون لائے گا بھلا حسن محمد کا جواب آئینے کی کھینچ سکتا ہے بھلا تصویر کون آمینہ کے چاند میں ہے نور عبداللہ کا چہرہ حق سے مٹائے گا حسین تحریر کون کون لائے گا بھلا حسن محمد کا جواب آئینے کی کھینچ سکتا ہے بھلا تصویر کون آئینے کی کھینچ سکتا ہے بھلا تصویر کون چار مثل امام دومانا گشان میں ایک منقبت کے کہ دست قدرت میں اسے بخشا ہے لا پانی شباب دست قدرت میں اسے بخشا ہے لا پانی شباب زمدگی کو اور کیا درکار اس ندرت کے بعد دست قدرت میں اسے بخشا ہے لا پانی شباب زمدگی کو اور کیا درکار اس ندرت کے بعد زمدگی کو اور کیا درکار اس ندرت کے بعد یہ ہے باغ مصطفیہ ہے زمدگی قائم یہاں یہ ہے باغ مصطفیہ ہے زمدگی قائم یہاں پھول مرجاتا نہیں ہے شاک سے ہجرت کے بعد یہ باغِ مطفیٰ ہے زندگی قائم یہاں خول مرجاتا نہیں ہے شاخ سے ہجرت کے بعد درود بھیجیا پہزرات حضرات پانچ چھے شہر حضرت حضرت علیہ فلاندشان میں آپ کی ذہمت تمام ہے کہ حرکہ بعد شبِ عشور دمانا ہوگا حرکہ بعد شبِ عشور زمانہ ہوگا جس کا سورج نہ ڈھلے گا وہ صویرہ ہوگا حرکہ بعد شبِ عشور دمانا ہوگا جس کا سورج نہ ڈھلے گا وہ صویرہ ہوگا وہ اندھیروں سے ابھی نکلے گا سورج بن کر وہ اندھیروں سے ابھی نکلے گا سورج بن کر حق کے رستے میں ابھی حرکہ اجالہ ہوگا حق کے رستے میں ابھی ہر کا اجالہ ہوگا ہو کوئی جان کے ہر دستے ہنر سرور کا آئینہ اس کو بنا دے گا جو چہرہ ہوگا اور عزیز یہ دو شیر قطابہ نے خاص طور سے کہ ہمارے آپ کے درمیان رشتے روز ٹوپتے بگھرتے ہیں کربلا میں کیا بھی نویت رشتے کی سمت فرمائیں کہ میزبانوں کو جو دے اپنے لہو کا تحفہ میزبانوں کو جو دے اپنے لہو کا تحفہ ایسا مہمان بھلا کس کے دھر آیا ہوگا میزبانوں کو جو دے اپنے لہو کا تحفہ ایسا میمان بھلا کس کے گھر آیا ہوگا ایسا میمان بھلا کس کے گھر آیا ہوگا ہوگا نزدیک بہت جامع شہادت پی کر ہوگا نزدیک بہت جامع شہادت پی کر ہر کا شبیر سے اب خون کا رشتہ ہوگا ہر یہ نیزے کی بلندی پہ پہنچ کر بولا آخری شہر آخری دو شہر ہر یہ نیزے کی بلندی پہ پہنچ کر بولا سردر شہر پہ جھکے گا تو قدوچہ ہوگا ہر یہ نیزے کی بلندی پہ پہنچ کر بولا آخری شہر پہ جھکے گا تو قدوچہ ہوگا ہر میں ہر کی امی ہوگی ردائے زہرہ ہر میں ہر کی امی ہوگی ردائے زہرہ اور سر ہے جیسا اسی میار کا سایا ہوگا ہر میں ہر کی امی ہوگی ردائے زہرہ سر ہے جیسا اسی میار کا سایا ہوگا شکریہ موسیقی